سورہ نسا کی آیت نمبر اکیہ ون ففٹی ون سورہ نسا کا آٹھویں حکم اور پانچویں بارے کا پانچویں حکم آیت کریمہ کا شن نزول یہ ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف وغیرہ علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو ستر سواروں کا لشکر لے کر مدینہ شریف سے کفار قریش کے پاس یہ کہے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قریش سے یہ معاہدہ کریں کہ اصلہ ہم دیں گے پیسہ ہم خرج کریں گے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام پر حملہ کرو قریش نے ان سے کہا تم تو کتابی ہو تم تو حرید کو مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اور کئی نبیوں رسولوں کو مانتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا جسے مسلمان مانتے ہیں اس میں بات موجود ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اس لئے تم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب رکھتے ہو ہم کیسے اتمنان کریں کہ تم ہم سے واقعی معاہدہ کرنے آئے ہو کہیں تم دھوکہ دینے نہیں آئے ہمیں تو لگتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ فراؤٹ کرنے کے لئے آئے ہو دھوکہ دینے کے لئے آئے ہو تمہیں تو مسلمانوں سے معاہدہ کرنا چاہئے تو کفارِ قریش نے کہا کہ تم ہمیں اتمنان دلانے کے لئے ہمارے بتوں کو سجدہ کرو تو انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے بتوں کو سجدہ کیا حالانکہ یہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے کہا ان یہودیوں سے کہ یہ بتاؤ کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں تو یہودیوں کا جو عالم تھا کعب بن اشرف اس نے کہا کہ تم سیدھے راستے پر ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرمائے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مشرقین کے بتوں کو پوجہ حضور کی دشمنی میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ اُوْدُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ کیا آپ نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایک حصہ سے مراد یہ کہ وہ یہ پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تورید میں حضور کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ذکر ہے وہ اسے نہیں مانتے ہاں تورید اللہ کی کتاب ہے اس بات کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وہ ایمان لاتے ہیں بُتْ پر وَالْتَاغُوتْ وَالشَّيْطَانْ پَرْ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کافروں کے مطالب هَا أُولَاغِ أَهْدَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راستے پر ہیں یعنی کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں اُولَاغِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اور جسے اللہ لعنت کرے تو تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہودیوں نے یہ ساری حرکتیں حضور کی دشمنی میں کی جب کسی کو نبی سے بغز ہو جائے تو اس کے لئے پھر تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے